راہل گانڈی کا سواگت ہے تو بڑا سوال تھا کہ راہل گانڈی کہاں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں دو سبتہ کی چھٹی لے کر پارٹی کی ہار پر چنتن کرنے راہل گانڈی اترا خند میں پہنچے ہیں اترا خند سے راہل کی تصویریں سامنے آئی ہیں تصویر میں راہل گانڈی جینز اور ٹی شرٹ پہنے چشمہ لگائے پہاڑوں پر دکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ متھلیش جڑ رہے ہیں متھلیش سبھی لوگ ڈھون رہے تھے کہ آخر کا راہل گانڈی کہاں گئے وہ تو اترا خند میں بیٹھے ہیں کہہ رہا تھا بینکوک میں ہے لیکن انڈیا نیوز کے پاس جانکاری ملی راہل گانڈی یہ قریبی ستروں نے ہمیں بتایا کہ راہل گانڈی اترا خند کی وادیوں میں ہیں جائے طور پر کانگریس سے ناراض ہو کر راہل گانڈی نے دو ہفتے کی چھٹی لے لیے لیکن فیلحال چنتن منن میں لگے ہیں اترا خند کی وادیوں میں چنتن منن کے بعد دو ہفتے بعد لوٹیں گے یعنی دس دس کے بعد لوٹیں گے تو کانگریس میں بھاری فیر وضل دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلیش یہ بھی جاننا چاہیں گے یہ جو چنتن منن کی پرکریہ ہے یہ وہ اکیلے ہی کر رہے ہیں یا ان کی کوٹری کے جو لوگ ان کے قریبی مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ ریگولر ٹچ میں کوئی ساتھ میں بھی ہے جو میں ان کا نیجی سٹاپ ان کے ساتھ ہے جو عام طور پر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے ان کا نیجی دفتر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر میں راہل گانڈی فون سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مطلب صاف ہے راہل اتراکھن کی وادیوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے سمپرک ستروں کے جریعے پارٹی پر اور کانگریس میں جو بات چیت چل رہی ہے جو فیر بدل کی بات چیت چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے اپریل دس اپریل کے آس پاس تیسز کا دیویشن ہونا ہے ایسے میں راہل نراز ہو کر بھلے ہی اتراکھن کی وادیوں میں چلے گئے ہیں لیکن وہاں سے لوٹیں گے تو ان کے ارادے کم سے کم کانگریس پارٹی کو بھاری فیر بدل کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے نظر آئیں گے بھاری فیر بدل کے ساتھ آگے کانگریس کو لے جائیں گے مثلیش نے یہ امید جتائی ہے جیسے دھونی تھوڑا ٹائم چھٹی لے لی تھی ورل کپ سے پہلے اور ان کی ٹیم نے کمال کر دیا ہو سکتا ہے راہل گانڈی کی ٹیم کیا کمال کرے گی بڑا سوال مثلیش ہماری صاحب جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے یہاں پر رکھ رہے ہیں